چونتیس یا پینتیس روز ہو چکے ہیں رئیس کو قتل ہوئے ہوئے رئیس کو غائب ہوئے ہوئے پینتیس روز ہو چکے ہیں اور یہ پتا چلا کہ جس دن وہ غائب ہوا اسی دن اس کا بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا گیا اب اس کیس کے اندر جو چیزیں اب ایک ایک کر کے نکل کر سامنے آ رہی ہیں آمنہ اور فرحان اس کیس کے اندر براہر آس ملوث ہیں آج میں آپ کے سامنے کچھ حقائق بھی رکھنے جا رہا ہوں اور میں ابھی تھوڑی در پہلے رئیس کے بھائی علی کا انٹرویو دے گا علی اور اس کے گھر والوں کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے نا وہ قیامت سے کم نہیں ہے میری دل سے دعا ہے کہ جو رئیس کے گھر والوں کے ساتھ ہوا وہ کسی دشمن کے ساتھ بھی نہ ہو اس کے کرب کو اس کی عذیت کو ان کی پریشانی کو ان کے دردناک لمحات کو کوئی محسوس نہیں کر سکتا لیکن علی نے اتنے دنوں کے بعد ایک ایسا انکشاف کی ہے جس پر کئی سوالات اٹھ گئے علی رئیس کا بھائی ہے جو کہ مختلف انٹرویوز دے رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سبھی کو خوش آمدید میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ ویچ سلمان مرزا جناب بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سب ہی نے وقت نکالا ہے ویڈیو کے آغاز میں تہے دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں لیکن میری دعا ہے کہ آپ جہاں ہوں خیر و آفیت سے ہوں صحت مند ہوں اور تندرست ہوں جناب آپ آج کی ویلاغ میں بات کریں گے کچھ نئے انکشافات کے حوالے سے ڈیلیوری کو آئے قتل کے اس رئیس کو جو کہ تیس سالہ لڑکا تھا اس کو انتہائی بدردی کے ساتھ قتل کیا گیا آج کچھ نئی چیزیں اس کے حوالے سے نکل کر سامنے آئی ہیں کچھ نئے انکشافات نکل کر سامنے آئے لیکن ان پر بات کرنے سے پہلے ایک چیز کا ذکر ضرور کرو رئیس کے گھر والوں کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے یا علی جو کہ اس کا بھائی ہے رئیس کا بھائی علی ہے جو کہ آج کل ہر یوٹیوبر کو انٹرویو دے رہا ہے اس کے گھر والوں کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کے ساتھ جو کچھ ہوا یقین کریں میری دعا ہے کہ کسی بدترین دشمن کے ساتھ بھی ایسا نہ جس طرح کی صورتحال کا سامنا رئیس کے گھر والوں کو کرنا پڑا ہے جتنی دردناک خوفناک وحشتناک خوفناک قسم کی صورتحال کا سامنا ان کو کرنا پڑا ہے میری دل سے دعا ہے کہ کسی دشمن کے ساتھ بھی اس طرح کا درد اس طرح کی صورتحال اس کو نہیں صرفیز کرنا پڑے اس کا سامنا اس کو نہیں کرنا پڑے کیونکہ 23 سال کا لڑکا جب گھر سے جاتا ہے اب اس کی موت اس طرح سے ہوتی ہے جو کہ طبعی موت نہیں ہے اس کو بے دردی کے ساتھ قتل کیا جائے اور اس کی لاش تک کو جلا دیا جائے یار یہ حضم نہیں ہو پاتا انسان اس پہ صبر نہیں کر پاتا میری دل سے دعا ہے کہ علی اور اس کے گھر والوں کو اللہ صبر و جمیل عطا کرے لیکن میری نظر کے اندر علی وہی غلطیاں کر رہا ہے جو اس کیس کے اندر شروع میں آمنہ نے کی تھی آمنہ پولس کے ریمانڈ کے اندر موجود تھی اور آمنہ ہر دوسرے یوٹیوبر کے سامنے بیٹھ کے اپنی کہانی بیان کر رہی ہوتی ان کے پاس متعلقہ فورم موجود ہے یعنی عدالت موجود ہے ان کے پاس متعلقہ فورم پولس کا موجود ہے لیکن اس کے باوجود انہوں نے سہارا لیا یوٹیوبرز کا یوٹیوبرز کو بیٹھ کر وہ انٹرویو دیتی ہیں اور اس بات کا اظہار کرتی کہ جناب ان کے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے وہ سارے کیس کے اندر متاثرہ خاتون ہے رئیس ان کو تنگ کرتا تھا ان کو چھیڑتا تھا یہ بات کا اظہار ان کو عدالت میں ایویڈنسز کے ساتھ کرنے کے بجائے انہوں نے یوٹیوبرز پر کرنا شروع کر دیا یوٹیوبرز کے ساتھ مل کر شروع کر دیا اور اس کی وجہ پتا ہے کیا رہا ہے اس کی وجہ انصاف نہیں تھی ایک ہوا بنائی جاتی ہے ایک صورتحال اور سوشل میڈیا کی یہ سائنس بڑی امپورٹنٹ ہے اس کو آپ نے سمجھنا ہو کر ایک ہوا بنائی جاتی ہے کہ جناب میں تو متاثرہ ہوں اور اس ہوا کی وجہ سے جو کیس عدالت میں چلتا ہے اس پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی جاتی ہے لیکن وہی تمام چیزیں آمنہ اور فرہان ان دونوں کی اگنس جاتی لی نظر ہیں تین روزہ ریمانڈ کے اندر وہ ہر دوسرے دن ایک نئے کپڑوں کے ساتھ اچھے لباس کے ساتھ میڈیا کو آگے انٹرویو دے رہی تھی کونسی ممالک کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ ریمانڈ کے اندر تین سو دو کا ملزم جس پر یہ الزام ہے کہ اس نے ایک شخص کو قتل کیا وہ میڈیا پر آکے بیانات دینا شروع کرتا کونسی ملک کے اندر یہی غلطی اس وقت علی کر رہا ہے میری نظر اس کے گھر والوں کے ساتھ میری سمپتیز ہیں میری ہمدردیاں ہیں لیکن اس کی کچھ باتیں ہیں جس سے میں شدید اختلاف کرتا ہوں آج اس کا میں نے انٹرویو دیکھا اس انٹرویو کے اندر وہ کہہ رہا ہے کہ جناب رئیس میرے خواب میں آیا سفید کپڑے وہ پہناوا تھا اور سفید کپڑے پہننے کے بعد وہ کہہ رہا تھا میرے ساتھ نانصافی ہوئی ہے مجھے بے دردی سے قتل کیا مجھے انصاف دیا جائے اس رات کیا کچھ ہوا اس نے سب کچھ بتا دیا لیکن جیسے ہی مناسب وقت آئے گا تو میں ساری چیزیں عوام کے سامنے رکھوں گا پہلا سوال میرا علی سے یہ ہے چونکہ میں لاہور میں نہیں ہوں تو لیونا میں جا کے ان کا انٹرویو ضرور کرتا کیونکہ وہ ہر یوٹیوبر کو تو انٹرویو دہی رہے پہلا سوال میرا ان سے یہ ہے آپ عدالت میں کیوں نہیں ساری چیزوں کو پرسیو کرتے ہیں پرسیو کر رہا ہے نا عدالت میں کیس چل رہا ہے اس سارا معاملہ عدالت کے اندر چل وہ ایک طرح سے اس بات کو ایکسٹ کرتے ہیں کہ ان کے بھائی کا یعنی رئیس کا اور آمنہ کا ریلیشنشپ تھا ایک ایسا ریلیشنشپ جو کہ کسی بھی معاشرے کے اندر مایوب سمجھا جاتا ہے افسوس ناک سمجھا جاتا ہے شرم ناک سمجھا جاتا ہے آمنہ تین بچوں کی امہ تھی کسی شخص کی بیوی تھی کسی کی بیٹی تھی کسی گھر کی بہوتی لیکن اس کے باوجود اس نے اپنے سے کم عمر لڑکے کے ساتھ ریلیشنشپ بنایا ایک ناجائز رشتہ بنایا اس ناجائز رشتے کو کسی بھی طور پر جائز نہیں کہا جا سکتا لیکن اس ناجائز رشتے کے اندر جو دوسرا ایلیمنٹ ہے یعنی رئیس وہ کیسے معصوم ہو اس کے ساتھ جو ہوا ہے وہ غلط ہوا ہے کسی بھی معاملے کے اندر کسی انسان کی جان لے لینا خودی عدالت جج اور جلاد بن جانا کسی بھی طور پر قابل قبول نہیں ہے میں اس بات کو کئی بار منشن کر چکا ہوں لیکن یہ کہنا کہ ایک ریلیشنشپ جو کہ ناجائز ہے وہ ریلیشنشپ جو کہ دو لوگوں کی وجہ سے بنتا ہے اور دونوں نے ہسی خوشی رضمندی کے ساتھ بنایا وہ ریلیشنشپ جو کہ آپ کے معاشرے کے اندر ناجائز تصور کیا جاتا ہے غیر شرع تصور کیا جاتا ہے غیر قانونی تصور کیا جاتا ہے اور غیر اخلاقی تصور کیا جاتا ہے اس ریلیشنشپ کے اندر ایک عورت بزاد بد کردار یہ سب ہو سکتی ہے میں کسی عورت کے لیے لفظ استعمال لیں لیکن اسی ریلیشنشپ کے اندر جب دوسرا ایلیمنٹ ہے جو شخص ہے جس کے ساتھ وہ ریلیشنشپ میں تھی ہسی خوشی اس کے ساتھ وہ ریلیشنشپ میں تھی وہ کیسے معصوم ہو سکتا ہے میرا پوائنٹ یہ میرا سوال اس معاملے کو اتنا کمپلیکیٹ کیوں کروا جا رہا ہے جن کے پاس اپن این شٹ کیس ہے اس سارے معاملے رئیس کے جو گھر والے ہیں ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے بہت بڑا ان کے ساتھ قیامت ہوئی ہے یقین کریں بہت بڑی قیامت ہوئی ہے لیکن اس میں وہ عوام کی سمپتی مختلف طریقوں سے کیوں حاصل کر رہا ہے مطلب یہ خواب بیان کرنا مجھے نہیں پتا کہ اس خواب میں کتنی سچائی ہے کتنا جھوٹ ہے لیکن جو سوال ان سے کرو کہتے ہیں وقت آنے پر بتاؤں گا وقت ابھی نہیں ہے تو کب ہے اگر یہ وقت نہیں ہے آپ کے حقائق کو سامنے رکھنے کا تو کب آئے گا وقت میرا سوال یہ ہے کہ کب آپ کو لگے گا کہ یار بنیادی وقت اور صحیح وقت آگیا ہے اب میں یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے پیش کرو دیکھیں پندرہ سال مجھے میڈیا انڈسٹریس ہو گیا پروگرام کرتے ہو گیا یوٹیوب کرتے ہوئے غلیباً تین سال مجھو ہو جو گیا بے تحاشہ کیسز ہمارے سامنے ایسے نکل کر سامنے ہیں جس پر ہم بات کرتے ہیں جب کوئی الزام یہ لگاتا ہے نا کہ میرے پاس چیزیں موجود ہیں لیکن وقت آنے پر میں بیان کروں گا تو اس کے پاس وہ چیزیں موجود ہیں وہ چیزیں اس کے پاس موجود ہیں خواب میں آیا ہے مجھے نہیں پتا کیا کہا ہے مجھے نہیں پتا لیکن آپ کے پاس بہت ہی ریلیونٹ فورم ہے آپ اس ریلیونٹ فورم کو استعمال بھی کر رہے ہیں کچھ چیزیں آپ آپ جب یوٹیوبر سے بات کرتے ہیں تو بہت ساری چیزیں آپ سج بیان کرتے ہیں بہت ساری چیزیں آپ فلبدی مو سے نکل جاتی ہیں جو کہ سچائی پر مبنی نہیں ہوتی ہیں اور وہ پھر آپ کی اگینسٹ استعمال ہو سکتی ہے ایک عورت کو بزاد کہنا بد کردار کہنا میری نظر میں ایک اچھا عمل نہیں ہے اس کو قاتل آپ کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس نے ایک شخص کو قتل کی اگر یہ ثابت ہو جائے اگر وہ بزاد اور بد کردار ہو سکتی ہے تو پھر رئیس کیا تھا رئیس وہاں تک مظلوم ہے کہ اس کا قتل ہوا جو کہ قتل نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن اس سے پہلے جو کر رہا تھا آپ کو لگ رہا ہے وہ جائز ہے وہ صحیح تھا ہم سارا معاملہ عورت پہ کیوں ڈال دیتے ہیں اسی سوال کے ساتھ اپنے ویلوگ کا اختتام کروں گا میں چاہوں گا کہ جو آپ کی راہ ہے کومنٹ سیکشن ابھی رائے کا ذات ضرور کیجئے گا سلمان مرزا کو دیجئے اجازت زندگی رہی صحت رہی آپ کی دعا نہیں تو انشاءال آپ سے پھر ملاقات ہوگی جانے سے پہلے گزارش اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا افیشل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں بیل آئیکن ضرور تمہیں اپنا بہت خیر رکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ